ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ جماعت کے کام کرنے والے جاہل پڑے لکھے آم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں یہ ایک تصور پیدا ہو گیا یہ غلط ہے آیت پاک کہہ رہی ہے کہ تم سب سے بہتر کام کر رہے ہو تم ہی دین کا کام نہیں کر رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اس سے بہترین کون ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا سب سے بہترین دین کا کام کرنے والا یہ ہے کہ بچھڑے ہوں کو اللہ سے بھاگے ہوں کو اللہ سے بچھڑے ہوں کو اللہ سے بفرے ہوں کو بلا بلا کر منت سماجت کر کے خوش آمد کر کے ڈاڑی میں ہاتھ ڈال کر کے بھائے بندہ بھائے بندہ کر کے دین کی طرف لاتا ہے اللہ سے جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ اس سے بہترین کون ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ اس گمان میں مقتلہ ہو جائے کہ سارا دین کا کام میں ہی کرتا ہوں تو میرے بھائیو یہ تصور صحیح نہیں اسی طرح اگر وہ یہ کہنے لگے کہ حضور اور صحابہ والا کام میں ہی کرتا ہوں یہ بھی تصور صحیح نہیں اس مضمون کو سمجھو اور ایک مثال سے سمجھو کوہ نور ہمارا ہندوستان کا انڈیا کا نہیں ہندوستان کا متحدہ ہندوستان کا ہی راہ کوہ نور اور لندن میں ہے اس وقت کہتے ہیں کہ اس کی قیمت سارے ہندوستان انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے پورے تین ملکوں سے زیادہ اس ہی رے کی قیمت ہے اور کتنا بڑا ہے ساڑھے سات سو گرام کا ساڑھے سات سو گرام کا ایک ہی رہا ہے پتر ہے اور لندن میں ہے جب انگریز وہاں حکومت کر رہے تھے تب یہ وہاں سے چوراکے لائے ہیں اور مالک بن بیٹھے ہیں جس کی اتنی بڑی قیمت ہے یہ ہاتھ سے گر گئے ہیں اور اس کے چھوٹے بڑے پانچ ٹکڑے ہو گئے تو بتاؤ ان ٹکڑوں کی کوئی مالیت رہے گی یا بے قدر ہو جائیں گے مالیت رہے گی لیکن کیا کسی ٹکڑے کی قیمت کوہ نور کے برابر رہے گی نہیں وہ ون پیس کی جو قیمت تھے وہ ون پیس کی تھی ٹکڑوں کی قیمت بے شک بڑی قیمتی ٹکڑے ہوں گے مگر ٹکڑوں کی قیمت اس سے گڑ جائے پھر ٹکڑوں میں کون سے ٹکڑے کی قیمت زیادہ ہوگی جو ٹکڑا بڑا ہے اس کے زیادہ ہوگی اس سے چھوٹے کی اس سے کم اس سے چھوٹے کی اس سے کم پس میرے بھائیو اگر ان پانچ ٹکڑوں میں سے کوئی بھی ٹکڑا کہے کہ میں ہی کوہ نور ہوں تو غلط رونگ اور ہر ٹکڑا کہے کہ میں بھی کوہ نور ہوں رائٹ ہی اور بھی کا فرق ہے اگر ہی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے کوئی ٹکڑا کوہ نور ہی نہیں ہو سکتا اور ہر ٹکڑا ہر ٹکڑا بھی کوہ نور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کوہ نور کے ٹکڑا ہے اس مثال سے سمجھو صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ون پیس کوہ نور کی تھی وہ دین کے سارے کام وہ ہی کرتے تھے ایک ساتھ وہ ایک ساتھ دائی بھی تھے وہ ایک ساتھ مبلک بھی تھے وہ ایک ساتھ مولم بھی تھے وہ ایک ساتھ مجاہد بھی تھے وہ ایک ساتھ حکومت بھی چلاتے تھے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے وہ ایک ساتھ فقی بھی تھے مفتی بھی تھے مفسر بھی تھے ہر چیز وہی اکیلے تھے پھر اس کوہ نور کے ٹکڑے ہونے لگے ایک وقت آیا کہ حدیث شریف کا کام انہوں نے سنبھال لیا ایک جماعت تیار ہوئی انہوں نے حدیث شریف کا کام سنبھال لیا یہ کوہ نور میں سے ایک ٹکڑا لگایا دوسرے لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے فقہ کا کام سنبھال لیا تیسری جماعت کھڑی ہوئی اس نے تفسیر کا کام سنبھال لیا ایک دوسری جماعت کھڑی ہوئی جنہوں نے اسلامی حکومت چلانے کا کام سنبھال لیا حکومت چلانے یہ بھی حضور اور صحابہ والا کام ہے وہ انہوں نے سنبھال لیا ایک وہ لوگ جماعت تیار ہوئی جنہوں نے میدان میں تیغ و تفنگ سنبھال لیا اور ایک وہ بندے کھڑے ہوئے جو دین سے دور لوگوں کو دین کی طرف بلا کر انہوں نے دین پہنچانے لگے تبلیغ کا کام سنبھال لیا یہ وہ بندے کھڑے ہوئے جنہوں نے غیر مسلموں کو اللہ کے دین کی تربلانا شروع کی دعوت دینی شروع کی یوں جون جون زمانہ بڑھتا گیا کہ ٹکڑے بنتے چلے گئے دینی کام کے ٹکڑے بنتے چلے گئے کوہ نور کے حصے بنتے چلے گئے پس اگر آج دین کا کام کرنے والا ہر شخص یہ کہے کہ میں بھی صحابہ والا کام کر رہا ہوں بے شک اب کس کا کام زیادہ اہم ہے کس کا کام کم اہم ہے وہ الگ مسئلہ ہے باقی سب دین کا کام کر رہے ہیں لیکن میرے بھائیو اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو گیا دین کے کام کرنے والی جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت میں اگر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں میرے بھائیو دین کو نقصان پہنچے گا جب ایسا تصور پیدا ہو جائے گا دین کو نقصان پہنچے گا دین کا فائدہ نہیں ہوگا کیوں؟ نقصان کیا ہوگا؟ لوگ اسی کے اوپر چھوڑ دیں گے لے نبیڑ تو کہتا ہے میں ہی دین کا کام کرتا کر اور جو کام پانچ انگلیاں کرتی ہیں وہ ایک انگوٹھا نہیں کر سکتا کتنا بھی طاقتور انگوٹھا ہو جائے ایک انگوٹھے سے بالٹی نہیں اٹھتی ایک انگلی سے بالٹی نہیں اٹھتی وہ تو پانچ انگلیاں ملیں گے اب بالٹی اٹھے گی تو جماعتیں جو ایک ساتھ تعاون کرنے والی مل کر کام کرنے والی ہیں وہ سب مل کر کام کریں گے دین کی گاڑی آگے بڑھے گی اور اگر تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے تو تسبیح نہیں باپی رہی تو میرے بھائیوں میں اصل یہ بات ارض کر رہا تھا کہ یہ تصور ہٹاؤ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تھی یہ تصور پیدا ہوتا چاہ جائے رہا ہے بڑی حد تک پیدا ہو گیا ہے اور مرکز میں ہمارے اکابر بار بار اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس خیال میں اس گمان میں مت بیٹھ جاؤ دین کے کام مختلف باتوں سے ہوتے ہیں البتہ یہ ہم جو کام جیس لائن جیس طریقے پر کر رہے ہیں یہ سب سے بہتر کام ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ترق بلانے والے کی بات سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی